دوستو اے ہمارے پاس پورے کے پورے الومینیم سے بنا ہوا کلپ ہولڈر اور اس کے اندر ہم لوگ سمارٹ پون گو پرو اور ٹیبلیٹ تینوں ہی اگزیسٹ کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں میں اس کا انبوکسنگ کے ساتھ اس کا ریویو اور پرسنل اپنین بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہو اگر آپ بھی ایک کلپ ہولڈر پرسیس کرنا چاہتے ہیں اپنے سمارٹ پون یا پھر ٹیبلیٹ یا پھر گو پرو کے لیے تو اس ویڈیو کو اب ضرور پورا دیکھنا کیونکہ یہ بہت زیادہ اس کا جو پرائس ہے بہت زیادہ لگتا ہے لیکن گئیس یہ جو اس کا جو پرائس ہے کیا یہ پیسہ وصول پرائس ہے یا میں پیسہ وصول پروڈکٹ ہے کیا سب کچھ میں آپ لوگ کو اس ویڈیو میں ایک ایک کرتے ہوتا ہونے والا ہو اگر آپ پرسیس کرنا چاہتے تھے اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھنا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے سوٹا سری کرتا ہوں تو اگر آپ اپنے میرے چینل بڑھنا ہے تو پلی سبکرائٹ کیجئے بیلہ کن کو دبائے آل سیلٹ کیجئے تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کے نوڈیو فکشن آپ کو لگاتار ملتا رہے تو چلے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو یہ ہمارے پاس ایمازون کی طرف سے اس طرح کے پیکیزنگ کے ساتھ آتے ہیں جو کہ میں پہلے ہی اس کا انبوکسنگ تھوڑا کر لیا تھا لیکن پھر بھی میں آپ لوگ کو دکھا دے رہا ہوں سب سے پہلے ہم لوگ کو سامنے ہی مل جاتے ہیں اس طرح کا ایک پیکیٹ ایک باکس مل جاتے ہیں اسے ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور دیکھ پہ اندر کیا ہے اور اندر کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد ہم لوگ کے سامنے آ جاتے ہیں یہ مین چیز اور ابھی ہم اسے پیپر سے نکلتے ہیں دوستو اے زیادہ سے زیادہ اتنا تک ہی باہر نکلتے ہیں اس کے لئے باہر نہیں نکلتے ہیں امین اسے اگر ہم زیادہ باہر نکلنے کے کوشش کرتے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ باہر کمپلیل باہر آ جاتے ہیں اس کے لئے تھوڑا ہم یہاں پر کھیجتے ہیں تو اس طرح کے باہر آ جاتے ہیں لیکن دوستو یہ جو پورا پورا بوڑی دیکھ رہا ہے یہ سبی کے سبی ایلومنیم سے بنا ہوا ہے بہت ہی امین مجھے ہاتھ میں لے کر ایسا فیل ہو رہا ہے یہ تھوڑا زیادہ ہی بھاری ہے امین اور اس کے اندر سپرنگ بھی رہتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سپرنگ یہ بھی باہر نکل گئے ہیں دوستو اس کا جو بوڑی ہے فول بوڑی ایلومنیم سے بنا ہوا ہے اس کے لئے اوپر سائٹ میں آپ لوگ کو ایک بٹم دیکھنے کو مل جائے گا جس سے کہ ہم لوگ اگزرٹ کر پائیں گے امین جتنا بڑا ڈیوائس ہوگا اسی ڈیوائس کے ساتھ اگزرٹ کرنے کے لئے یہاں پر ہم لوگ کو ایک بٹم دیکھنے کو مل جاتے ہیں اگر ہم بات کریں یہ دونوں سائٹ کے جہاں پر ہم لوگ کا سمارٹ پون ایگزرٹ ہوتے ہیں دو سائٹ میں لگتے ہیں تو وہاں پر ہم لوگ کو ایک بات کینفیوزن میں آتے ہیں کہ وہاں پر کیا موبائل اسکریس ہونے کے چانسز رہتے ہیں بہت سارا لوگ کیا کرتے ہیں بہت قیمتی قیمتی سمارٹ پون لیتے ہیں اور وہ لوگ اگر اس مان کو ایوز کرتے ہیں ویڈیوز بنانے کے لئے تو بینے کور کے اگر ایوز کرتے ہیں تو بھی یہاں پر اسکریس پڑنے کا کوئی بھی چانسز نہیں رہتا ہے درستر اس مان کے بارے میں سب سے زیادہ انپورڈن جو چیز ہے اور جس کے لئے میں پرسس کیا ہو اس مان کو وہ ہے مائکروفون ایگزرٹیبل اسپیس یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مائکروفون ایگزرٹیبل اسپیس دیا ہوا ہے ہم لوگ یہاں پر آسانی سے مائکروفون ایگزرٹ کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے اس مان کو پرسس کیا ہو دیکھیں میرا ایوڑیڈے ایک بلوک چینل ہے جہاں پر میں بلوک ویڈیو بناتا ہو اور میرا جو یہ مائکروفون ہے اس مائکروفون سے میں بلوک ویڈیو اچھی طرح شوٹ نہیں کر پتا ہو بہت بڑا اوئر ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بویا ایم وان جو مائکروفون ہے اس کا اوئر کتنا بڑا ہے اس کے انبوکسنگ ویڈیو میں آپ کو ڈیسکرپن میں دے دوں گا آپ لوگ چاہے تو دیکھ سکتے ہیں اور اسی پروگلم کے وجہ سے میں آرڈر کیا ہو نیا ایک مائکروفون جو کہ سوٹ ہوتے ہیں اس مارک فون کے ساتھ ہی ایکزرٹ ہوتے ہیں لیکن دوستو اس مارک فون کے ساتھ تو ایکزرٹ ہوتے ہیں لیکن میرے پاس جو ماؤنٹ ہے اس ماؤنٹ کے ساتھ ہم جو مائکروفون آرڈر کیا ہے اس کو ہم ایکزرٹ نہیں کر پائیں گے لیکن یہ جو ڈیوائس ہے یہ جو ماؤنٹ ہے اس ماؤنٹ کے اوپر ایک اسپیس دیا ہوا ہے جس کے مدد سے ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اسے آسانی سے اس مائکروفون کو یہاں پر لگا سکتے ہیں دوستو اس ماؤنٹ کو جس فیشر کے وجہ سے میں پرسس کیا ہو سم فیشر والا اور ایک ماؤنٹ ہے جہاں پر بھی ہم لوگ مائکروفون ایکزرٹ کر سکتے ہیں اس کا پرائز سار سو کے قریب ہے لیکن اس کی پرائز کی پرائزنگ کے اگر بات کریں اپروکس لے مان سکتے ہیں کہ گیہرہ سو روپیہ کے آس پاس تھوڑا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں تھوڑا کم بھی ہو سکتے ہیں کبھی گوار کم ہوتے ہیں کبھی گوار زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو آپ مان سکتے ہیں اپروکس لے گیہرہ سو روپیہ ہے لیکن اس کے ایکزیکٹلی پرائز کے اگر بات کریں میرے جس پرائز سے پرسس کیا ہو اوہ پرائز سے گیارہ سو نینہ نبی روپیہ ایمین بارہ سو روپیہ ہی پیگٹ سکتے ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو ریکومنڈ کرنا ہو لہو اگر آپ صرف یہ بٹم چاہتے ہیں ایمین اتنا زیادہ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں اگر آپ کے پاس بزر کم ہے تو آپ اس مان کو پرسرس کر سکتے ہیں جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دیئے دیا ہو اور یہ جو مانٹ ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دیئے دیا ہو تو آپ لوگ دونوں ہی چیک کر سکتے ہیں جو بھی پسند آئے تو آپ پرسرس کر سکتے ہیں دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہے میں اشکرات ہو اس ویڈیو میں جو بھی کس میں آپ لوگ کو سمجھانے کی کوشش کہتا ہے سبھی کو میں آپ لوگ کو صحیح سلام اور سمجھا پایا پھر سے کس کنفیوزن ہے یا پھر کس بولنا ساتھ ہے تو پھلیس کومنٹ کیجئے گا اور چینل پر اگر آپ نئے تو اپنے سبسکرائب کیجئے بھی ریکم تو اپنے آل چینل کیجئے تاکہ ہمارے سبھی نئے ویڈیوز کے نوڈیوشن آپ کو لگاتا ملتا رہے اور ہاں ویڈیو کرتا چلا کہ تلاحیق ضرور کر دینا تو آج کے لئے نئے ویڈیوز کے ساتھ تک لئے گوڈ بائی تھانس فورواتنگ دیس بیٹیو